اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر سیون کے اہم نقاط اور مروضی حصے کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے اہم نقاط دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہے رہنمائی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی شخص کو اس کے اپنے ذات کے متعلق ہر ممکن واقفیت آگے ہی بہاں پہنچائی جاتی ہے نمبر دو ہے رہنمائی کی بے شمار اقسام ہے لیکن صرف چار نمائی اقسام ہے کون کون سی ہیں وہ تعلیمی رہنمائی پیشہ ورانہ رہنمائی نفسیاتی رہنمائی اور معشرتی رہنمائی نمبر تین ہے مشاورت دراصل کسی خاص مسئلے مشکل کے بارے میں کسی ماہر اور تجربہ کار شخص سے رائے لینا پوچھنا یا صلاح لینا ہے چوتھا پوائنٹ ہے مشاورت کی طریقے کار کے لحاظ سے دو اقسام ہیں انفرادی مشاورت اور گروہی مشاورت نمبر پانچ ہے مشاورت کی بہت سی اقسام ہیں ان میں سے تین یہ ہیں کون کون سی ہیں ہدایتی مشاورت غیر ہدایتی مشاورت اور اختیاری مشاورت اب ہم آ جاتے ہیں ماروزی اسے کی طرف تو سب سے پہلے ہے کہ موضوع لفاظ کے مدد سے جملے مکمل کریں یعنی خالے جگہ پور کریں تو سب سے پہلے ہے زندگی کے پدائی سالوں میں بچہ عمومن ڈیش سے رہنمائی حاصل کرتا ہے والدین سے رہنمائی حاصل کرتا ہے نمبر دو تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو لوگوں کی ڈیش کے لیے مبوس فرمایا رہنمائی کے لیے مبوس فرمایا نمبر تین رہنمائی کی بدولت طلبہ گھر سکول اور معاشرے میں بہتر ڈیش اختیار کرتے ہیں مطابقت اختیار کرتے ہیں نمبر چار ہے رہنمائی ہر دور میں ہر ڈیش کی ضرورت رہی ہے ہر انسان کی ضرورت رہی ہے نمبر پانچ ہے رہنمائی میں توجہ کا اصل مرکز ڈیش ہے فرد ہے نمبر چیہ رہنمائی میں ہر شخص کو اس کی اپنی ڈیش کے متعلق واقفیت دلائی جاتی ہے صلاحیتوں کے متعلق واقفیت دلائی جاتی ہے نمبر سات رہنمائی اور مشاورت کا عمل دراصل منظم اور ڈیش عمل ہے مسلسل عمل ہے نمبر آٹھ رہنمائی اور مشاورت کسی شخص کو درپیش مسائل کا حل بتانے کا نام نہیں بلکہ مسائل کو ڈیش کرنے کے قابل بنانا ہے حل کرنے کے قابل بنانا ہے نمبر نو تعلیم اور رہنمائی کے مقاصد میں ڈیش پائی جاتی ہے مطابقت پائی جاتی ہے نمبر دس بچوں کو بڑوں کے نزبت رہنمائی کی ڈیش ضرورت پڑتی ہے زیادہ ضرورت پڑتی ہے نیکس قویسچن ہے موضوع ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائے نمبر ایک افراد کے مسائل میں ایک مشترک بات یہ کہ وہ اپنے سارے مسائل خودحل کرتے ہیں خودحل نہیں کر سکتے کے بارے میں دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کے لئے رہنمائی چاہتے ہیں دال کے لئے رہنمائی چاہتے ہیں نمبر دو ہر نویت کی رہنمائی دراصل ہوتی ہے موشرتی رہنمائی نمبر تین غیر رسمی انداز میں رہنمائی کا فریضہ کون ادا کرتا ہے والدین ادا کرتے ہیں نمبر چار ہے رہنمائی اور مشاورت میں فرد کو دوسروں سے رہنمائی حاصل کرنے کے طریقے بتائی جاتے ہیں نمبر پانچ ہے انسانی ذہن و شعور کے متعلق مسائل کے حل کے لئے کی جانے والے سرگمیاں رہنمائی کی قسم سے تعلق رکھتی ہیں نفسیاتی رہنمائی سے تعلق رکھتی ہیں ہم نساب سرگمیاں رہنمائی کی کونسی قسم کا حصہ ہیں تعلیمی رہنمائی کا حصہ ہیں نیکسٹ ہے کونزر بچے کو کونسی مشاورت درکار ہوتی ہے ہدایتی مشاورت درکار ہوتی ہے رہنمائی میں توجہ کا اصل مرکز ہے فرد کی اپنی ذات ہوتی ہے نمبر نو ہے رہنمائی اور مشاورت کا عمل دراصل ایک ڈیش عمل ہے منظم تعلیمی عمل ہے نیکسٹ کوسٹن ہے کالم علف اور بے میں سے مناسب جواب تراش کر کے کالم جیم میں لکھیں دو نمبر ایک ہے مشاورت دو فراد کے درمیان منظم گفتگو کا سلسلہ ہے کولن روجرز نے کہا تھا نمبر دو ہے مشیر مشفرہ دینے والا نمبر تین ہے ہدایتی مشاورت ویلیم سن بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے کھیل کا استعمال گروہی رہنمائی مشاورت کو جذبات کے اظہار کی آزادی غیر ہدایتی مشاورت کامیاب اور خوشکوار زندگی کے لیے کسی فرد کی رہنمائی کی جاتی ہے سماجی و موشی رہنمائی جذباتی الجنے نفسیاتی رہنمائی مشاور مشفرہ طلب کرنے والا نیکس قوشن ہے انشائیہ اسے کی طرف آ جاتے ہیں جس میں جو ہے ہمارے جو قوشن لونگ قوشن من سکتے ہیں ان میں سے نمبر ایک ہے رہنمائی سے کیا مراد ہے سکول میں طلبہ کے لیے اس کی ضرورت اہمیت بیان کریں دوسرا قوشن من سکتا ہے مشاورت ایک سسا پہلو عمل ہے اس پر بحث کریں تعلیمی میدان میں مشاورت کی اہمیت بیان کریں نیکس قوشن من سکتا ہے رہنمائی کی مختلف اقسام بیان کریں نیس تعلیم سے ان کا تعلق واضح کریں قوشن نمبر سیون بن سکتا ہے مشاورت کی مختلف طریقے تفصیل سے بیان کریں یہاں پہ مراج کے لیچر ختم ہوتا ہے اللہ حافظ